بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں علامات نظر ناملی امیدہ آپ خریہ سے ہوں گے اللہ ربی اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے لیکن بڑی انتہائی افسوسناک خبر ہے کہ ترکی اور شام کے اندر جو زلطلہ آئے اس پر بھی بات کریں گے آگے چل کر سیاسی تھوڑی سی گفتگو بھی کریں گے کہ ملک کی حالات کیسے ہیں لیکن سب سے بڑی دکھ کی بات ہے کہ یہ جو ہے زلطلہ اتنا سختری ناظرین آیا ترکی کے اندر کہ وہاں کی زمین ہر کر رہ گئی اور جو ابھی تک اتنا آتا ہے کہ نو سو بارہ کے قریب لوگ شہید ہو گئے اور چھے ہزار کے لوگ زخمی ہیں اور کئی ملوے تھلے دبے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ترکی کے اندر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے ائرپورٹ بھی بند ہے ابھی جب ہم ویڈیو بنا رہے ہیں کہ وہاں تلا ہی ہے کہ دوبارہ پھر زلطلہ آیا اور اسی طرح شام کے اندر بھی ناظرین اتنا سختری زلطلہ آیا چار شہروں کے اندر زلطلہ آیا وہاں پہ شام کے اندر تو وہاں بھی چار سو کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں اور کئی زخمی ہوئے ہیں تو بہرحال اس وقت جو ترکی اور شام مسئیبت کی اس گھڑے کے اندر اپنے لمحات سے گزر رہا ہے تو ہمارے پوری دنیا کو چاہیے کہ ان کی فوری امداد کو پہنچے اور کئی ممالک نے ٹیلی فون بھی کیے ہیں اور امداد کو پہنچ بھی رہے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ خوش آئند کے پاکستان سے بھی الحمدللہ کے امدادی ٹیمیں وہاں روانہ کر دی گئی ہیں ترکی کے لیے اور ترکی اور شام کو اس وقت ضرورت ہے پوری دنیا کے توجہ کی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک قیامت بن کر شام اور ترکی کے اندر زلزل آیا اس نے ہر طرف تباہی تباہی مچا دی ناظرین اتنا خوف ناگز زلزل آتا لیکن یہ ہمارے حکمران پھر بھی اس سے سبق نہیں سیکھتے کہ یہ کرسی کرسی کی لڑائی لڑتی ہے لیکن دیکھیں اللہ رب العظر جب انسان کو ختم کرنے پہ آتا ہے تو کس طرح ایک پل کی گیم ہے تو اس لیے ان حکمرانوں کو چاہیے کہ عوام کا خیال کریں کم از کم دیکھیں کہ آج ایگری کلچر یونیورسٹی پاک فیصل آباد کے اندر طلابہ نے فیصوں کے خلاف احتجاج کیا تھا ناظرین احتجاج کر کے سر کروڑ بلا کی انہوں نے کہا دی آپ فیصے کہاں سے دیں فیصے تعلیم کی بڑھا دی گئی ہے یہ حالت اب ہو گئی ہے کہ تعلیم بھی غریب آدمی حاصل کرنے کے لیے وہ بڑی مشکلات سے گزر رہا ہے تو آنے والے دور کے اندر تو پھر عمراء کئی لوگ نوکریے لیں گے غریب آدمی تو بیچارہ میند مزدوری کرے گا یا پھر ٹوکری اٹھائے گا لیکن حکومت کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ کمز کم تعلیم کو تو مفت قرار دے یہ تو کمز کم کرے کہ متوسط طبقہ غریب طبقہ کمز کم اس پاکستان کے اندر اپنی تعلیم تو مفت حاصل کر سکے تو یہ ناظرین صورتحال ہے کہ ابھی یونیورسٹیوں کے طلابہ بھی سڑکوں پر نکل آئے ہیں تو دوسری طرف زمان پارک کے اندر بھی اہم شخصیات میں ملاقات کی ہے اب برف سیاست دانوں کی پگلتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ وزیر آدم نے بھی اے پی سی سات کی بجائے اب نو تاریخ کو رکھ دی ہے جس کے اندر تمام سیاستی اور ہمارے تمام قوتیں جو ہیں اس اے پی سی کے اندر جائیں گے جو دیشت گردی پشاور کے اندر ہوئی ہے اس کے خلاف دیشت گردوں کے خلاف ایک لاحے عمل بنایا جائے گا ناظرین پاکستار کی اندر جیشت گردی اور فرقہ وارد کے خاتمے کے لیے ہماری پاک فوج اور سلامتی کے اداروں نے بڑا کردار ادا کیا ہے جیسے کراچی کے اندر بھی ہماری رینجل نے بڑی قربانیاں دی ہیں وہاں کا ورنہ آئے دن وہاں پر بتے لاشے ملتی تھی وہاں آئے دن ہرتار ہو جائے کرتی تھی لیکن وہاں بھی الحمدللہ آج بھی سکون ہے لیکن ایم کیم دوبارہ وہاں پر مار رہی ہے دیکھ رہا فروقستار نے وہاں کراچی کے اندر اعلان کیا ہے کہ جناب ہم شہر بند کر دیں گے جگہ جگہ دھرنے دیں گے ہماری مرضی کے لیکٹر بھئی وہ دور چلا گیا اب جب تم یہ وہاں پہ دھرنے دیتے تھے وہاں پہ سڑکیں بلا کرتے تھے پورا کراچی بند کر دیا جاتا تھا وہ اب وقت چلا گیا ہے تو ناظرین دیکھئے اب جو صورت سیاستان کو عقل کے ناکل لینے چاہئے لیکن عمران خان نے بھی ایک واضح پیغام دیا ہے کہ اگر ایک پی سیکنٹر ہمیں بلانا ہے تو پھر ہمیں واضح ایجنڈا دیا جائے واضح ایجنڈا دے الیکشن کا کہ اب الیکشن کب کرانے جا رہے ہیں تو پھر جا کر کوئی بات بنے گی دیکھیں اب یہ جو الزامات ہمارے اداروں پر لگا رہے تھے پاک بھوز ہمارے صلاحاتی کے اداروں اب تو ناظرین دیکھئے آپ کو بڑی موٹی مثال دینے لگاؤ کہ اب ہمارے ادارے کوئی مداخلت نہیں کر رہے نہ پہلے کی انہوں نے تو یہ اب حکومت کی خود لڑائی حکومت چاہتی ہے ان کی تحریک انصاف کی گفتاریاں کریں تاکہ یہ اداروں کے خلاف بولیں لیکن یہاں سے اگر ادارے مداخلت کرتے ہوتے تو عمران ریاض کی زمانت ہوتی دوسرے دن وہ زمانت پہ آگیا اب دیکھیں اگر ادارے ادارے مداخلت کرتے ہوتے تو شیخ رشید پر کراچی اور نصب اللہ کے اندر جو ایک مقدمہ درج ہوا اس کو دیکھیں اپنا ہائی کور کے چیف جسٹس ہے اور جسٹس ہے تارک جہاگی انہوں نے بڑا سخت ایکشن لیتے ہوئے کراچی انہوں نے اپنا راہ داری نمار دینے سے بلکل منع کر دیا انہوں نے کہ ایک مقوعہ ہے لیکن انہوں نے ساتھ میں شیخ رشید کے وقیر کو مخاطب ہو کر بھی کہا کہ آپ نے کبھی پی ٹی وی کے ایم ڈی میجر پر بھی آپ نے جناب پرچا درج کر دیا تھا کیا تھا انہوں نے اپنے دور کے اندر بھی کیا تھا تحریک کے انسان نے دیکھیں آرسن قبال کو پکڑا میاں نوازلی کو پکڑا مریم نواز کو پکڑا رانہ سنا اللہ جس کو بعد میں اب یہ بھی کہہ رہے ہیں جس پر عمران خان نے بھی کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا تھا لیکن عمران خان نے یہ بات وضع کی تھی کہ رانہ سنا اللہ خان پر جھوٹا مقدمہ تھا دیکھ رہا لیکن وہ بھی چھ ماہ کاٹ کے آئے اور ایسی ان کو عذیت دی گئی تو ناظرین یہ انتقامی کاروائی ہیں اب ان کی قومت ہے یہ تو ان پر مقدمات ہو رہے ہیں لیکن یہ پاکستان کے اندر یہ انتقامی کاروائی ہیں ختم ہونے چاہیے چاہے طریقہ انسان کی قومت آئے وہ بھی اپنا تھنبل سے کام کریں اگر پیڈی ایم کی قومت آئے تو وہ بھی تعمل سے کام کریں بات صرف قدمات کی نہیں ہے بات اس وقت ہے ملک کو سیدھے راستے پر چلانے کی کہ سیدھے راستے پر ملک کو چلائیں معاشی علاق کو درست کریں اپنے اندر ایک سیاسی استحقام پیدا کریں تاکہ ملک آگے بڑھ سکے تو یہ اب جو گرستاری ہو رہی ہیں دہرز مانتے بھی ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان اب جو محاض ہے وہ کھلا ہوئے اس محاض کو اب بند ہونا چاہیے عوام کے جو اوپر مہنگائی ہے اس کا صدہ باب کرنا چاہیے آئی ایم ایپ آپ کے سر پر بیٹھی ہوئی ہے ان کے ساتھ مذاکرات آپ کے آسل طریقے سے ہونا چاہیے تو ناظرین یہ تھی صورتیال جو ایک افسوس ناظر ترکی اور شاہد کی صورتیال وہ بھی واضح کی ہے اللہ رب العزت تو ان سر کی بخشیں فرمائے اور زخمیوں کو اللہ سے پیاب کرے اور وہاں کی عقومت کو اللہ غیب سے مدد فرمائے تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے ملک کی حکمرانوں کو بھی ان باتوں سے سمجھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے صلح رحمی کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ اتحاد کا مضارع کرتے ہوئے آگے چلے خامیے کتائیے ہر انسان کے اندر ہوتی ہے ہر پارٹی کے اندر ہوتی ہے ہر گھر کے اندر ہوتی ہے یہ چلتی رہتی ہے غلطی ہے کتائیے کمی ہیں لیکن اس کو انتقام کا نشانہ بنانا یہ کوئی آئین اور قانون اور اسلامی نکتہ نظر اور انسانیت کے تحت یہ حصول غلط ہے باقی ہم دعا کو اللہ رب ملک پاکستان کی حفاظ فرمائے